بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روح قبض کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا ذکر کسرت سے کیا کرو یہ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے اور دنیا سے بے نیاز بنا دیتا ہے اگر تم خوشحالی کے دوران اسے یاد رکھو گے تو اس کے ضرر سے تمہیں بچائے گا اور اگر موتاجی میں اسے یاد رکھو گے تو تمہیں خوش عائش بنا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مر جائے گا وہ شرم سار ہوگا صحابہ کرام رجوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ندامت کیا ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کہ اگر نیکو کار ہوگا تو وہ اس بات پر نادم ہوگا کہ میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی اور اگر گناہگار ہوا تو اس بات پر شرم سار ہوگا کہ میں نے کیوں کچھ عمل نہیں کیا اور برائی سے باز کیوں نہیں رہا جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور جب اس کی زبان بند ہو جاتی ہے تو چار فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں پہلا فرشتہ سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیری روزی پر موقع تھا میں نے تمام زمین پر پورا سے پچھم تک تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لکمہ بھی کہیں نہیں پایا پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیرے پانی پر موقع تھا میں نے تمام زمین پر پورا سے پچھم تک تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک کترہ پانی کہیں نہ پایا پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیری سانس پر موقع تھا میں نے تمام زمین پر پورب سے پچھم تک تلاش کیا مگر تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہ پایا پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیری عمر پر موقع تھا میں نے تمام زمین پر پورب سے پچھم تک تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہیں پایا اس کے بعد نام آمال لکھنے والے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے بندے ہم تیرے آمال لکھنے پر موقع تھے اور نام آمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھ یہ تیرا نام آمال ہے اس وقت میت کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نام آمال پڑھنے سے ڈرتا ہے اس کے بعد مالک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں روایت ہے ربی بن آنس رحمت اللہ علیہ سے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ مالک الموت تنہا سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں فرمایا روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں اور مالک الموت سب کے سردار ہیں ان کا ہر قدم دنیا کے پورب اور پچھم کے برابر ہے پھر ربی بن آنس رحمت اللہ علیہ سے پوچھا مومنین کی ارواح کہاں رہتی ہیں فرمایا ساتوں آسمانوں کے اوپر صدرت المنتحہ کے پاس روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ بہت سے فرشتے مالک الموت کے ساتھ ہوتے ہیں جو میت کی روح قبض کرنے کے الوقت آتے ہیں ان میں سے بعض فرشتے روح کو لے جاتے ہیں اور بعض فرشتے میت پر دعا کرنے والوں کے ساتھ آمین کہتے ہیں اور بعض میت کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں جب تک اس پر جنازہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی